بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو دوں گا کہ آج سے تیس سال پہلے میں نے ڈاکٹر نیر عباس جلال پوری کا ایک انٹریو کراچی شہر میں کیا تھا اس کو گزر ہوئے تیس سال اپنی عمر سے زیادہ کا جو ہے وہ عرصہ گزر گیا اس حوال سے کچھ تجربے کو بھی میں ملا رہا ہوں آج اس تیس سال کے بعد میں ایک بار کربو بلا کے اندر موجود ہوں عراق کی سرزمین میں میرے ساتھ موجود ہے ایک ایسا نام جس کا نام ہے ڈاکٹر نیر عباس جلال پوری ان کا نام آتا ہے تو نظامت کا ایک ایسا انداز جہنوں میں اتر جاتا ہے جس کو لوگ پوچھتے گھرتے ہیں کہ یہ نظامت کس نے کی آج ڈاکٹر نیر عباس جلال پوری ایک بار پھر میری زند میں ہیں آئین سے بات کرتے ہیں کیونکہ ایام ایزا گزر گئے ہیں اور آپ چہرم بھی ہم گزار چکے ہیں تو آج ہم ایام ایزا کے ساتھ ساتھ کچھ عدوی گفتوبی بھی کریں گے اور نیر بھائی سے پوچھیں گے کہ کیا غزل میں جو کربلا کا انصر شامل ہوا ہے کب سے ہوا ہے کیوں ہوا ہے اور کیوں ضروری ہے نیر بھائی سلام علیکم برامیت اللہ برکاتے ہیں بہت شکریہ باخر بھائی آپ جب بھی گفتوبی کرتے ہیں اپنے سوالات میں کچھ ایسے امکانات کوشیدہ رکھتے ہیں جس کے اندر خود جواب کے ایک تجسس کی قیفیت پیدا ہوتی ہے اور آپ نے جس عدب کی بات کی ہے غزل سے پہلے میں یہ بات کروں کہ اردو زبان ہے ہی کربلا والوں کے زبان جس کے نصر کی جو شروع کی دو کتابیں ہیں پہلی کتاب ہے کربل کا تھا جو فضل علی فضلی کی روزت شہدہ کے حوالے سے ہمارے سامنے آئی وہ مجالس کی کتاب تھی شمال ہند میں مرزا مغلقافل نے تین مجالس کی کتابوں مرتب کی تھی تو وہ ہماری نصر کی اقصدہ ہے جب ہم فکشن کی بات کرتے ہیں تو ناول میں اور ڈرامے میں دیکھتے ہیں تو ڈراما کربلا جیسا فریم چل کا ڈراما ہے ناول میں ایک قطرہ خون اسمت چکتائی کا وہ بھی جو پورا ناول ہے وہ کربلا کے بیک گراؤن میں انیس کی جو باز وہی ہے مرزیوں کی وہ ناول کے زبان میں نظر آتی ہے افثانوں میں نیر مسود کے افثانے اور انتظار حسین کے افثانے خیمے سے دور اور اس کے بعد منٹو کا جو افثانہ یزید ہے وہ پورے کربلا کے حوالے سے ایک ظالم دماج پہ سماج پہ تماشا مارتبہ نظر آتا ہے جب ہم غزل کی بات کرتے ہیں تو غزل پہدا ہی کربلا سے ہوتی ہے اور آج بھی اردو کا سب سے بڑا استعارہ بن کے غزل ہمارے سامنے آئی ہے میں جب دکھن کی بات کروں تو قلی قطب شاہ ولی دکھنی سراج اور انگابادی کی جو پوری زبان ہے وہ کربلا کے آنسوں کی بھیگی بھیگی زبان ہے جب سراج اور انگابادی ہماری افتدائی غزل میں شاعر کہتا ہے خبرِ تہیرِ عشقِ سُن نہ جنو رہا نہ پری نہیں نہ مطو رہا جو نہ وہ میں رہا جو رہی سو بے خبری رہی چلی سمت غیب سے وہ ہوا کہ چمن بہار کا جل گیا مگر ایک شاخِ نحالِ غم جسے دل کو ہو سہورِ حری رہی وہ جو شاخِ نحالِ غم ہے وہ کہیں نہ کہیں کربلا کے حوالے سے بات کرتی ہے میں بڑی تجزی سے آگے بڑھتا ہوں نیر بھائی آپ اس سے پہلے کہ آگے بڑھے میں آپ کو ایک چائے کے چسکی لگانے کا موقع دے رہا ہوں لیکن جب نیر جلالپولی بھوڑھ رہا ہو تو باکر زہنی کو موقع بڑا کم ملتا ہے کہ ان کی بات کو روک کر ان کی گفتگو کو مجید نکھارا جائے آپ نے جو غزل میں کربلا کا انصر پیش کرنے کی کوشش کی ہے اس کیلئے تو میرے خلے اشرے بھی تم ہیں لیکن نیر بھائی آپ کے حاضرے کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس تیزی سے جس ربطاری سے آپ نے اس طفل کو جانے رکھا ہے یہ بتائیے کہ آج کل جو شائری ہو رہی ہے کیا اس جو انصر ہے اس کربلا کے شائری میں جو غزل کا انصر ہے اس کو زندہ رکھا گیا ہے کہ آج تیزی سے اضافہ ہوگا ہے میں آپ کو ابھی تو حضر آباد دکن میں ہوں میں دیلی میں جب آتا ہوں تمیر تقیمیر جیسے شائر کہتا ہوا نظر آتا ہے زیرِ شمچیرِ ستم میر تڑپنا کیسا سر بھی تسلیمِ محبت میں ہلایا نہ گیا مرزا غالب جیسے شائر کہتا ہوا نظر آتا ہے گستا ہے جوی خات پہ دریاں میرے ہوتے میرے آگے ہوتا ہے نہاں گرد میں سہراں میرے ہوتے غالب کہتا ہے کہ صاحب رگ سنگ سے ٹپتا وہ لہو کے پھر نہ تھمتا جسے غم سمجھ رہے ہو وہ اگر شرار ہوتا اور غالب اور میر کے بعد مصفی جیسے شائر جو امروحے کی سرزمین سے جنم لیتا ہے اور استاش شائر کی ایسی ایسی لکھنوں میں جاتا ہے وہ کہتا ہوا نظر آتا ہے مصفی کربو بھلا کا سفر آسان نہیں سہکڑوں بسرو بغدان میں مر جاتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے ہاں ایک اور شائر پیدا ہوتا ہے فراق جس کا اپنا لہجہ ہے اور ایک اور شائر جو دو دو بستانوں سے الگ ہو کے بات کرتا ہے وہ ہے آشوتہ چنگیزی فراق بورک پوری ایسا شائر کہتا ہوا نظر آتا ہے اپکا دکا صدائے زنجیر زندان میں رات ہو گئی ہے یہ عابد بیمار کے تنادل میں غزل کا بڑا شہ ہوتا ہے اور جس وقت آشوتہ چنگیزی کہتا ہے کہ صاحب وہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ بندہ وہ بندہ جو دم نہ مارے پیاسا کھڑا ہو دریا گنارے جسی کو جب بعد میں شکیب جلالی اپنے انداز میں ہمارے عہد کی غزل کا شائر کا طبعہ نظر آتا ہے ساحل سے آکے کوئی جو پیاسا پلٹ گیا دریا تمام گرد نظامت سے اٹ گیا لیکن ہمارے پاس دو بھی اس بیچ میں رجحانات سامنے آتے ہیں ایک ترقی پسند تحریک اور اس کے بعد میں دوسرا جو ہے وہ حلقہ عباب زوق کے حوالے سے جدید غزل کا منظر نامہ ترقی پسند شائری میں اگر آپ دیکھیں گے تو علی سردار جعفری کی پوری شائری اس کی جتنی کتابیں ہیں وہ لہو رنگ نظر آتی ہیں پتھر کی دیوار سے آگے بڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے خون کا دریا اور خون کے لکیر اور وہ کہتا ہے کہ ساکھ راستے بند ہیں سب پوچھائے قاتل کے سوا کام کوئی نہ آئے گا بس ایک دل کے سوا اور اس کے بعد ہمارے مجروع سلطانکوری شائر عابد بیمار کے حوالے سے شیر کہتا ہے روک سکتا ہمیں زندان بلا کیا مجروع ہم تو آواز ہیں زندان سے چھن جاتے ہیں اس کے بعد ہماری اور جو شائری آگے بڑھتی ہے تو فرازے دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ جہاں تلق یہ ستم کی سیاہ رات چلے گیفی آزمی جیسا شائر کہتا ہے تھوڑی دیر کو دنیا ظلم چھوڑ دیتی ہے تھوڑی دیر سب پتھر مسکرانے لگتے ہیں مگر اس کے بعد جو زمانے میں رشتوں کی کشمکش شروع ہوئی رشتوں کی شکست وریکت کا سلسلہ اور لشکر سے تنہائیوں کی طرف جانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وہ تنہائیوں کا زمانہ آتا ہے یعنی جدیدیت کا دور جدیدیت کے دور میں ناصر کازمی کہتا ہے بستی سے اب دیکھئے شام کی جگہ ہو بستی سے چلے تھے موہ دھیرے دیتے ہیں سراخ پسلِ بل کا شاکھوں پہ لٹے ہوئے بسیرے یہ شاکھوں پہ لٹے ہوئے بسیرے کشہ میں غریبہ کی روچنی سے کشید کی ہوئے بسنے ہیں جو استیارہ بن کے ہماری غزل کا حصہ بنتے ہیں ناصر کازمی کے بعد ہماری پوری جدید شائری میں جب سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو شہریار جیسا شائر کہتا ہے ہم گزرے تھے بسین ابن حلی رات دھر سے ہم میں سے کوئی ایک بھی نکلا نہیں دھر سے اور اس کے بعد میں ہماری شائرات کی زندگی جو شروع ہوتی ہے جب ہماری غزل میں شائرات داخل ہوتی ہیں تو ہمارے ہاں ہندوستان سے رکیہ شبنا مابدی جیسی شائرہ کہتے ہوئی نظر آتی ہے کہ بجا کے پھول سے چہروں نے اوڑ لی ظلفیں مگر ملال تو چھینی ہوئی ہدا کا ہے ہمارے جسم پہ زخموں کے پھول کیوں نہ کھلیں کہ یہ بنا ہی ہوا خاتر کربلا کا ہے اور ادھر سے پرمین شاکر کہتے ہوئی نظر آتی ہے کہ آقے میں سے دور شام ڈھلے اجنبی جگہ نکلی ہوں کس کی کھوج میں بے وقت سر کھلے یہ حضرت زینب کی وہ کنیز جب کراچی کے بازاروں سے خون کے دریاؤں کو شام غریبہ کی پینٹنگ بنانے کے لیے آگے بڑھتی ہے تب وہ اس سماج پہ تماشا مارتے ہوئے کہتی ہے میری چادر تو چھنے تھی شام کی تنہائی میں دے گیا پھر بیردائی کو میری تشہیر پون اور سارے رشتے ہجرتوں میں ساتھ دیتے ہیں تو پھر شہر سے جاتے ہوئے ہوتا ہے دامنگیر کو میری بھائی میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ چائے ختم نہ ہو ہماری باتیں ختم ہو جائیں لیکن مجھے اندازہ ہے کہ چائے ابھی ختم نہیں ہوئی ہے باتیں بہت ساری باقی ہیں دو بسرے میں اپنے بھی آپ کو سناتا ہوں جب آپ نے اتنی ساری تبیر بات کی تو اس شیئر اگرنا سے تاریلن کے شیئر بھی آپ کی سماتوں کے نظر کر دوں کہ جس قوم نے آزادی کا چہرہ نہیں دیکھا جس قوم نے آزادی کا چہرہ نہیں دیکھا اس قوم نے شبد کی صویرہ نہیں دیکھا اور ان پردہ نشینوں کو نکالا گیا گھر سے غزر کشیر ہے ان پردہ نشینوں کو نکالا گیا گھر سے سورج نے بھی جن لوگوں کا چہرہ نہیں دیکھا اور یہ گاؤں بھلا کیسے ترخی کرے باقر اس گاؤں کے بچوں نے تو بستا نہیں دیکھا میرے بھائی میں اپنے ان حقیق سے شہروں کے ساتھ میں آپ سے ادازت چاہوں گا لیکن یہ جو گفتوں کو ہے اس کو ہم اقترام پذیر نہیں کریں گے بلکہ تھوڑی دیر کے لیے وقفہ جائیں گے کسی اور ملاقات میں کسی پرسکون جگہ پر یہ بھی ہم نے ایک ریسٹورنٹ کو اپنا سٹوڈیو بنایا اور مجھے امیر ہے کہ اس وقت جو میرے کیمرے پر میرے کیمروین ہے اللہ انگی کو تو اپنے خواب پر دعویٰ کریں کہ انہوں نے بڑی ہمت دکھائی کہ انرجینسے میں ایک کیمروین بنے اور ان کا نام ہے گلچن اکبال نکوی اور میرے بھائی آپ کا بہت شکریہ ویزی ٹی وی جرمنی سے یہ ایکسکلوزیف آپ انٹریویو دیکھ رہے تھے ڈاکٹر نیر ابباس جلال پوری کا میں ہوں آپ کا مزمان باکر زیادی میرے بھائی سے صرف میں نے پورے انٹریو میں دیر سوال کیے ہیں اور اس ایک سوال اور آجے سوال میں نیر بھائی نے پوری ایک بہت بڑی کتابوں کی جلدوں کو ایک چھوٹے سے وقت میں سبیت کے رکھ دیا جلدگی رائی تو یہ نیر بھائی کے ساتھ ایک طویل گلتگو ہوگی اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس طرح سے میں نے اس گلتگو کو محسوس کیا احساس کیا اور میں نے انجوائے کیا آپ بھی نیر بھائی کی گلتگو سے یقینی طور پر استفادہ کر رہے ہوں گے اپنا خیال رکھی گا اپنے ادگر کے لوگوں کو خیال رکھی گا اپنے مذبان پاکر زیادی کو اجازت دیجئے کسی اور پروگرام میں کسی اور عدمی شخصیت کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی بیزی ٹی وی دیکھئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ساری نشہات آپ کے پر پہنچے تو آپ بیزی ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ تعالی اس قسم کی بہترین دکترگو آپ کی سماگوں کے نظر کرتا رہوں گا جی کیونکہ جرمنی چینل سے اس وقت نیر پاس جلال پوری بات کر رہے گئے تو انہوں نے ایک لاؤز میں پورے جرمن کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا نہ صرف پاکستانی ہندوستانی اردو بولنے والے بلکہ وہاں کے رہنے والے گوئٹے کے چانے والوں کو بھی اور اقبال کے چانے والوں کو بھی اندیر بھائی نے اس وقت سلام ایک انت پیش کیا ہے اب تک پھر ایک بار دوارہ کونگا اپنا خیال رکھے گا ایسا لگ رہا ہے دریائے نیکر کے کنارے سے اقبال سٹریس سے ہوتے ہوئے ہم اس وقت دریائے فراد کے ساحل پہ آگئے ہیں کیا بات ہے آپ کی تشنگی نے فراد کے اوپر مجھے خیر یاد آگیا کہ تشنگی نے مجھے محسوس کیا تشنگی نے مجھے محسوس کیا میں نے جب ریج پہ لکھا پانی اپنے مزمان پاکستانی کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ